ذمہ دار وہ ہے اس نے اپنی ذمہ داری کو صحیح میں قائم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ذمہ داری کیا ہے کلکم راعن وکلکم مسئولن ان رعیتی ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے والامام راعن ومسئولن ان رعیتی حاکم وقت ذمہ دار ہے رعایت قلوستیس کیری آیا کی پوچھا جائے والرجل راعن في اہلی وہ مسئولن ان رعیتی حر شخص قبنے کلف علوں پاس المتار ہے اللہ اب سے اس طے مداری کی پوچھا جائے والمرہ تو راعیتی في بیت زوجیها وهی مسئولن ان رعیتی حراورا قبنی بچھون کی پوچھا جائے اپنی خامد کے گھر کے بارے میں ذمہ دار ہے اور اسے اس کی ذمہ داری کے بارے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کل نفس من بنی آدم السید آدم کی اولاد مرد ہو یار وہ سید ہے کس اعتبار سے فالرجل سید اہلی مرد اپنے گھرمالوں کا سرداج والمرأة سیدت بیت زوجہ اور عورت اپنے خامد کے گھر میں اس کی سرداج بندی لیکن یہ مصقب اسے ملتا ہے جب وہ ذمہ داری کے سبوت تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے فرمایا مَا مِن عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّهِ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ موت آجاتی ہے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے اِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ جَنَّةِ اس پہ جنت کو اللہ نے حرام کرا دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے جس پہلو کو صحابہ کے سامنے پیش کی ہے آج امت اس پہلو کو ویسے بھول چکی ہے وہ پہلو کیا ہے؟ شادی سے پہلے دعا دیجئے ہر شخص دعا تب کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد دینی ہو اور دعا کے الفاظ بھی کیا ہوتے ہیں یا اللہ چاند جیسا بیٹا دے وہ چاند تو ظاہر رات پہ چھمکتا ہے دن کو دوغائی پہ رہے گا نتیجتاً وہ چاند جیسا بیٹا ساری رات فیس بک پہ بیٹھا ہوا ہے اور دن کو سویا رہتا ہے دعا شادی سے پہلے اور شادی کے بعد یہ پہلے نکتہ ہے جس کے امت کوئی ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حل اتا علی کا یوم کہ انا اشد مل یوم احد کہ احد سے بڑھ کے بھی کوئی سخت دن آپ پہ آیا کہ عائشہ کیوں نہیں طائف کے اندر جب دعوت دینے گیا طائف کے لوگوں نے جو حشر کیا آپ سب جانتے ہیں جب فرشتہ آیا اللہ کا خکم لے کر اور کہنے لگا اگر آپ کہیں تو دو پہاروں کے درمیان اس بستی کو پیس کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی جس سے ابن القیم رحمت اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں لا بل ارجو ای اخرج اللہ من اصلابہ من یعبد اللہ وحدہ نہیں میں معیوس نہیں ہو رہا میں تو اس مشن پر لگا ہوا ہوں کہ یہ اگر نہیں مانتے تو ان کی قسمت ہے لیکن میں تو لگا ہوا ہوں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی کی پشتوں سے نکلنے والی اولاد کو توفیق دے دیں وہ اللہ کے سامنے جب میں ماری دیں اس لیے شادی سے پہلے دعا کرنا اے اللہ بیگا مسلم میرے یہ خواہش ہے کہ میں بھی عزو نافے بنو معاشرہ کروں اور مجھے اولاد بھی ایسی عطا کر جو دین کی سر بلندی کا باعث کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی سے پہلے اب یہ لوگ پیدا نہیں ہوئے تو آپ نے دعا دے دیں شادی جب ہو جائے آپ حیران ہوں گے آپ تو ناشا اللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ایک نہیں بیس سو ایسی شادیاں دیکھی گئی شادی کا پتہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اتنی چیزیں خرید دی ہیں اور یہ لباس پہننا ہے کسی کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہوتا کہ اس کام میں شادی کا تصفر پیش کیا ہے اس میں اسلامی اقدار کیا ہوں اس لیے سچ کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ایمان کی پیمائش کرنی ہو تو شاد خوشی پہ کیا گئے اس کی خوشی کیسے ہے آپ بڑے بڑے لوگوں کو ذرا الگ کر کے پوچھئے آپ کو یاد ہے کوئی دعا آپ کو یاد ہے کوئی عدو آدھا کچھ نہیں بتائیں اور حیرانگی کی بات ہے ابن قیم رحمت اللہ علی نے صحیح بخاری کی اس روایت کے بعد کیا لکھا ہے وہ روایت جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ دعا سکلائی اور آج بیسے تو بہت ساری گالیاں اور بہت سارے دورے الفاظ بولتے وقت انسان کو شرم نہیں آتی لیکن شریح مسائل کو پیش کرتے ہو کہتا ہے اس طرح کے مسائل بیان کیوں کی جاتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کے مسائل پیش کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ان اللہ لا يستحی من الحق اللہ تعالی حق کو بیان کرنے سے حیاء نہیں کرتے ہیں جو انسان سحی بخاری میں بارد ہونے والی یہ دعا اللہم جنب بن الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتا اور آخر لفظ کیا ہے فَإِن قُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَذُرُّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا جو یہ دعا فرلتا ہے الشیطان کا قصف بیت قسلت نیوتا اگر اللہ تلازت علاق دے ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَقَدْ يَفُوتُ الْوَلَدْ خَيْرًا بِسَبَبِ تَفْرِيقِ أَبَوَيْهِ كَتَرْكِ تَسْمِيَةِ عِنْدَ الْجِمَعِ بہت سارے بچے خیر سے محروم ہو جاتے ہیں والدین کی وجہ سے کیون والدین کو یہ طافیق نہیں ہوتی کہ اس طرح کی دعایں یاد ہیں عبداللہ ابن اللہ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اَنَّا رَجُلًا جَاءَ يَشْكُو إِلَيْهِ رُقُوقَ وَلَدِي اور آکے شکایت کرتا ہے کہ میرا بچہ میرے ساتھ بڑی بدتمیزی کرتا ہے فَسَأَلَهُ اِنْكَا مَقَدْ دَعَا عَلَيْهِ اَمْلًا انہوں نے سوال کیا یہ بتاؤ کبھی بچے کو بدعا تو نہیں دی فَاجَا لَبِ انہُ قَدْ دَعَا عَلَيْهِ کہا جی بدعا تو دیجئے اور یہ کونسی بدعا ہے چل عورت اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دے دی ہو خوشی بھی اور کسی وجہ سے بیمار ہو جائے تو یہ ہز ایکسیلنس جو ہوتے ہیں خامے وہ کیا کرتے ہیں لعنت ہے اس اولاد پہ ابھی وہ دنیا میں آئی نہیں تو تم سے کھانا بھی نہیں پکا لفظ کیا کرنا اس اولاد کو جس کی وجہ سے تم نے میرا کوٹ اسری نہیں کیا کیا کرنا میں اس اولاد کو جس کی وجہ سے میرا یہ نقصان ہوا تو عبداللہ بن مبارد محمد اللہ علیہ فرمانے لگے فَقَالَ لَهُ حِينَ اِذِنْ أَنْتَ أَفْسَدْتَهُ اب رونے کی کیا بات ہے اس کے اندر جو بھی برائی آئی ہے تیری بدعا کی وجہ سے آئی ہے اس سب سے پہلی ذمہ داری شادی سے پہلے بھی دعا شادی کے بعد بھی دعا اور یہاں رکھ کے میں والدین کے لیے پیغام چھوڑنا چاہوں گا والدین کو یہ تو سوچ آتی ہے کہ میری بیٹی کی شادی وہاں ہو کہ اس کا کاروبار ہو یہ تو سوچ آتی ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہو کہیں پیدل چل چل کہ اس کے پاؤں نہ خراب ہو جائیں یہ تو سوچ آتی ہے اس کا کچھ بینک بیلس ہو کبھی یہ بھی اس نے سوچا کہ میں اس کے گھر بیٹی بھیجنے لگا ہوں وہ انسان کیسا ہے جس نے فاسک انسان کو اپنی بیٹی دے دی اس نے اپنی بیٹی کا قطع تعلق کر لیا اس نے صلح رحمی کا حق ادانی دیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ سوائے جونے کے اور حسرت کے زندگی میں اسے کچھ نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی اس وقت تک دعا کرتے رہے جب تک علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ فاطمہ جب جاری تھی تو آنکھوں سے اوجر نہیں ہوگی اللہم بارک فی نجلیہما اللہم بارک فی نشلیہما اللہم بارک فیہما اللہم بارک علیہما احتمال کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں برکت خرمائے اللہ تعالیٰ ان کو برکتوں سے نماز دے آج ہمیں یہ تو آتا ہے کہ گاڑی اچھی ہو جس میں ہم بیٹی کو بھیجوا دے لیکن دعا کو نہیں دے موسیقا